نظم یعنی نات کی پڑھائی کر چکے ہیں اب آپ لوگ اس کے مشکی سوالات کریں گے تو چلیے اس کے مشکی سوالات کو سمجھنا شروع کیجئے یہ صفحہ نمبر ساتھ ہے اس پہ آپ کو الفاظ معنی دیئے گئے ہیں یہ الفاظ معنی ہم لوگ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپنی کاپیز پر اتارنا ہے حبیبِ کبریہ معنی اللہ کا دوست رہنما راستہ دکھانے والا عرشِ آزم عرشِ الٰہی شمسُ الزُحَا روشن سورج علم بردار چھنڈا پکڑ کر چلنے والا دل ربا دل کو بھانے والا امام الانبیاء نبیوں کے امام بدر الدجا سیاہرات کو روشن کرنے والا معروضی سوالات درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اس نات کے شاعر کون ہے نمبر ایک اسماعیل میرٹھی محمد عسین آزاد زیاو الحسن زیا اکبر العبادی اس کا صحیح آپشن ہے زیاو الحسن زیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کونسی مقدس کتاب نازل ہوئی قرآن مجید توریت انجیل زبور آپشن ہے قرآن مجید لفظ صداقت کے کیا معنی ہے بہادری سچائی محنت خوش دلی آنسر ہے اس کا صحیح سچائی آپ لوگوں نے الفاظ معنی اپنی بک پر بک سے دیکھ کر اپنی کوپی پر اتارنے ہیں اور جو معروضی سوالات ہیں یعنی ایم سی کیوز یہ آپ لوگوں نے کر لینے ہیں اپنی بک پر ہی کرنے ہیں پھر میں نے آپ کیلئے مشکی سوالات لکھے ہیں یہ مشکی سوالات آپ لوگوں نے اے ٹو زی دیکھ کر اتارنے ہیں کوئی غلطی اس میں نہ ہو چلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے املا کی یہ پانچ الفاظ ہیں یہ لکھنے ہیں نیکسٹ آپ لوگوں نے سوالات کے جوابات دینے ہیں نات کیسے کہتے ہیں جس نظم میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریہ بیان کی جائے اسے نات کہتے ہیں سوال نمبر دو ہے اس نات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکرین علقابات کا ذکر کیا گیا ہے تو جواب ہے اس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کوپیس پر یہ کام کرنا ہے پھر آخری سوال یہ ہے شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو کونسی دو اچھی عادات کی تعلیم دینے کا ذکر کیا ہے آنسر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو محبت پھیلانے اور سچ بولنے کی ہدایت کی ہے شاعر نے اپنی اس نظم میں انہی دو خصوصیات کا ذکر کیا ہے اب آپ لوگوں نے آ جانا ہے بک کے صفحہ نمبر آٹھ پر اور وہاں دیئے گئے الفاظ متعزاد کو پہلے پہور پڑھنا ہے اور پھر اس کو اپنی کوپی پر لکھ لینا ہے تو چلیئے بک کا صفحہ نمبر آٹھ کھولیے متعزاد الفاظ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک دوسری کی ضد ہوں یعنی الٹ ہوں متعزاد الفاظ کہلاتے ہیں مثلا سیاہ سفید یعنی وہ الفاظ جو ایک دوسری کی الٹ ہوتے ہیں ان کو متعزاد کہا جاتا ہے الفاظ متعزاد الٹا سیدھا اصلی نکلی نرم سخت ناکامی کامیابی تازہ باسی توحید شرک دوست دشمن اونچہ نیچہ جنگ امن اقرار انکار ازاد غلام اندھیرہ اجالہ یہ کام بھی آپ لوگوں نے اپنی کوپیز پر کرنا ہے صرف معروضی سوالات یعنی ایم سی کیوز جو تھے وہ آپ لوگوں نے اپنی بک پر کرنے ہیں باقی جو کام میں نے دیا ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی کوپی پر ہی کرنا ہے without mistake اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے کوئی کام سمجھ نہیں آرہا تو سکول کے افیشل نمبر پر رابطہ کریں گے آج کے لئے اتنا ہی ہے سٹیڈنٹس اللہ حافظ سٹیڈنٹس اللہ حافظ سٹیڈنٹس روز موسیقی